دشتِ عربت میں اے بابا تم کو یوں نے سکینہ کبا دشتِ عربت میں اے بابا تم کو یوں نے سکینہ کبا ہے قیامت کے جیسا سماں ہل رہی ہے زمین آسمان ہے قیامت کے جیسا سماں ہل رہی ہے زمین آسمان چل رہی ہے سیاہ آندیاں تم کو یوں نے سکینہ کبا دشتِ عربت میں اے بابا تم کو یوں نے سکینہ کبا دشتِ عربت میں اے بابا تم کو یوں نے سکینہ کبا کچھ بھی آتا نہیں ہے نظار سوچتی ہوں میں جاؤں کدار کچھ بھی آتا نہیں ہے نظار سوچتی ہوں میں جاؤں کدار ہر طرف ہے دھوا ہی دھوا تم کو یوں نے سکینہ کبا اللہم سلی علی محمد و آل محمد اللہم سلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیقان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے انہا نحن نزلنا علیکا القرآن تنزیلا فَاسْبِرْ لِحُكُمِ رَبِّكَ وَلَا تُتِعْ مِنْهُمْ آسِمًا اَوْ كَفُورًا اے رسول ہم نے تم پر قرآن کو رفتہ رفتہ کر کے نازل کیا تو تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو اور ان لوگوں میں گناہگار اور ناشکرے کی پیروی نہ کرنا وَذِكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَسْئِلَا اور صبح اور شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدِ لَهُ وَسَبِّهُ لَيْلًا تَوِيلًا اور کچھ رات گئے اس کا سجدہ کرو اور بڑی رات تک اس کی تذبیح ہی کرتے رہو اِنَّا هَا أُولَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةً يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةً وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا سَخِيلًا یہ لوگ یقینی دنیا کو پسند کرتے ہیں اور بڑے بھاری دن کو اپنے پسے پشت چھوڑ بیٹھے ہیں نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْسَالَهُمْ تَبْدِيلًا ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے آزا کو مضبوط بنایا اور اگر ہم چاہیں تو ان کے بدلے انہی کے ایسے لوگ لے آئیں اِنَّا حَذِهِ تَذْكِرًا بے شک یہ قرآن سراسر نصیحت ہے فَمَنْ شَاءَتْ تَخَزَائِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا تو جو شخص چاہتا ہے کہ اپنے پروردگار کی رہ لے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهِ اور جب تک خدا کو منظور نہ ہو تم لوگ کچھ بھی چاہ نہیں سکتے اِنَّا اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا بے شک خدا بڑا باقی فکار دانا ہے يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَالِمِينَ أَعَدَّا لَهُمْ عَزَابًا عَلِيمًا جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لے اور ظالموں کے واسطے اُس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے صدق اللہ علی العظیم وَسَعَدَقَ رَسُولُهُمْ نَبِيُ الْكَرِيمِ اللَّهُمَّ صُلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمْ عَلَى مُحَمَّدٍ مولا کائنات کے حوالے سے ایک خطا حول ہم حاضر ہے سماعت فرمائی ایک صلوات اور بھی جیبر محمد اللَّهُمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ اے خدا تجھ کو ہی زیبہ یہ خدا ہی تیری اے خدا تجھ کو ہی زیبہ یہ بڑھائی تیری بے نیازی تو کسی نے بھی نہ پائی تیری جاگنے والوں کو جاگنے والوں کو میروں میں دعالم رکھا سونے والے سے کہا ساری خدایی تیری ایک صلوات بھی جیبر محمد جناب شہزت عبوریز رامپوری صاحب کا ایک مطلع اور دویتین شہر ہے اس کے بعد جناب حمد علی سجاد آبدی صاحب کا ایک کلام حاضر ہے سماعت فرمائی ایک صلوات اور بھی جیبر محمد اللَّهُمْ عَلَى مُحَمَّدٍ آم حالات میں چھپ رہتے ہیں کم بولتے ہیں آم حالات میں چھپ رہتے ہیں کم بولتے ہیں وہ صدا گوش بر آواز تو ہم بولتے ہیں لاکھ طوفان گزر جائیں لاکھ طوفان گزر جائیں نہیں بولتے ہم وقت آنے پہ مگر پیش سے تم بولتے ہیں آم حالات میں چھپ رہتے ہیں کم بولتے ہیں دشت پرخار سے گزرا ہے دشت پرخار سے گزرا ہے کوئی آب لا پا راستے چھپ ہیں مگر نقش قدم بولتے ہیں آم حالات میں چھپ رہتے ہیں کم بولتے ہیں یہ تلاوت کی صدا ہے یہ تلاوت کی صدا ہے یہ عزاں کی آواز آم حالات میں چھپ رہتے ہیں کم بولتے ہیں آم حالات میں چھپ رہتے ہیں کم بولتے ہیں نعب سبب بولتے ہیں کبھی بشر سرے ممبر نعب سبب بولتے ہیں زبان پا ذکر نبی اور علی ہو تب بولے کبھی بشر سر ممبر نہ بے سبب بولے زبان قلم ہوئی جاری رہی سنا اے علی زبان قلم ہوئی جاری رہی سنا اے علی فراز دار زمی سن کے چشم و لب بولے کبھی بشر سر ممبر نہ بے سبب بولے لسان حق ہے علی زبان تو لازم تھا لسان حق ہے علی زبان تو لازم تھا خدا بھی لے جے حیدر میں ایک شب بولے کبھی بشر سر ممبر نہ بے سبب بولے نسریوں سے جو پوچھا علی کے بارے میں نسریوں سے جو پوچھا علی کے بارے میں قسم خدا کی نسری علی کو رب بولے بشر سر ممبر نہ بے سبب بولے اللہ 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 علی کی چلتی ہوئے ذنب فقار ہے خطبہ علی کی چل دی ہوئی ذل فقار ہے خطبہ ہے کون سامنے بنتِ علی کے اب بودے کبھی بشر سر ممبر نہ بے سبب بولے خاص طور سے قافیہ سماتھ فرموڑا ہے یہی تھی مردی اے مابو دبر سر دربار یہی تھی مردی اے مابو دبر سر دربار علی کے لہجے میں اسوا تو زین اب بولے کبھی بشر سر ممبر نہ بے سبب بولے حسن حسین کی سیرت سے مل رہا ہے سبق حسن حسین کی سیرت سے مل رہا ہے سبق کہاں خموش رہا جا ہے اور کب بولے کبھی بشر سر ممبر نہ بے سبب بولے عزار شاہ کو بدعت بتا رہے ہیں لئی عزار شاہ کو بدعت بتا رہے ہیں لئی یہ ان کا خونے نہ جس لار ہاں سب نہ سب بولے کبھی بشر سر ممبر نہ بے سبب بولے اے نازوں کے پالے میرے گیسوں والے اے نازوں کے پالے میرے گیسوں والے زینب تیری سخون بری سورہ کی بلالے اے نازوں کے پالے میرے گیسوں والے بھائی سے نہ اٹھے گی جواں بیٹے کی مریت بھائی سے نہ اٹھے گی جواں بیٹے کی مریت قیدو پوپی اممہ تمہیں گودی میں اٹھا لے قیدو پوپی اممہ تمہیں گودی میں اٹھا لے بن بیاہ چلے خلد کو اٹھاراں برس کے کچھ تم نے جوانی کے نارمان نکالے اے میرے پرارمان کچھ تم نے بتایا مادر کو مصیبت میں کیا کس کے حوالے مادر کو مصیبت میں کیا کس کے حوالے دیکھوں تو کہاں درد ہے یوسف ثانی چھاتی سے میری جان ذرا ہاتھ اٹھا لے چھاتی سے میری جان ذرا ہاتھ اٹھا لے اے نازوں کے پالے میرے گی سوالے کوئی خدا نہیں ہے سوائے ایک خدا کے جس کے اقتیار میں خبز خدرت ہے اسی کے حکم و رحم و کرم سے ہر سال کی طرح سے اس سال بھی یہ ایام ازا ماہ محرم جس کی آج شب شہدت امام جزیل اللہ علیہ السلام کی شب شہدت ہے کل روز شہدت ہے مومنین ماشاءاللہ سے بڑے مخصوص لحجہ انداز میں سور ثانی سے یہ فیض انجام دے رہے تھے جو کہ سلسلہ آگے پڑھاتے ہوئے ہماری آواز جہاں تلقے بھی جا رہی ہو سبھی تمام خصوصا سیدن و مولائی شیان مخبان اہل بیعت ازادار حائمات امین سے مومنین سے مومن محلہ سے دس عدب سے برائے مہربانی میں گزارش اسی بات کی کری جا رہی ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لیں آئیں تاکہ مومنین کے آنے سے مجلس وقت کی پاوندی میں وقت کے اعتبار سے وقت کی ٹیمنگ سے کے اعتبار سے مجلس شروع کر دی جا سکتے ہیں چار مصرے میں آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں سرکار مولا باب الحوائج مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں چار مصرے ارز کرتا ہوں کہ درود بھیجے محمد والے محمد پہلے سلوات بھیجے آپ محمد اللہ محمد والے محمد کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کیا کہ رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جب تلق نماز نہ پڑھی تو کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہے کوئی عبادت حلقی نہیں ہے عبادت دیکھئے تو ایک برابر ہے عزائے حسین پر گریہ کرنا بھی نماز بھی واجب ہے تو اسی پہ میں چار مصرے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ سغی کی خاص عطا ہے حسین کا ماتم سغی کی خاص عطا ہے حسین کا ماتم حسینیت کو پتا ہے حسین کا ماتم اور نمازو روزو حج و زکاة اپنی جنگہ نمازو روزو حج و زکاة اپنی جنگہ عبادتو کا خدا ہے حسین کا ماتم عبادتو کا خدا ہے حسین کا ماتم عبادتو کا خدا ہے حسین کا ماتم آئیے حضرات آئیے حضرات بس زیادہ وقت نہیں لیا جاتا ہے کیونکہ جب تلک خبلہ کی تشریف نہیں ہے تو جب تلک ہوں اپنے شورہ اکرام جو بارگاہ امام مظلوم ہیں وہ اپنے مخصوص لہجہ انداد نظران عقیدت پیش کریں گے تو اسی سلسلوں کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم سلسلوں کو زیادہ آگے بڑھاتے ہوئے گزارش کرتے ہیں جناب کامل صاحب تاکہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام مظلوم نظران عقیدت پیش کریں ان کا استقبال پر محمد والے محمد نارے صلوار ایک مطلع اور تو تین شیئر اجازت جسے کی فرمائش ہوئی ہے محمد کہیں یہ حسین پر کہ بہیشت جسی کا سلام ملے یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے مجھے دیکھیں یہ وہاں کیا ملے وہ سلام کہیں یہ حسین پر شیئر بیش کرو بڑھل کا یارو نصیب تھا کہ جو پہنچا نار سے نور تھا بڑھل ہوئی کا یارو نصیب تھا کہ جو پہنچا نار سے نور تھا ہوا فضل حق کا جو سامنا تو حسین راہ نماملے وہ سلام کہیں یہ حسین پر حضراتی ایک شیئر بطور خاص سمات کریں گے جو درے حسین کہو گدا اسے ہو رسائی علی طلاق جو درے حسین کہو گدا اسے ہو رسائی علی طلاق جو علی ملے تو نبی ملے جو نبی ملے تو خدا ملے اے 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 حیدری یاری حیدری یاری سلوال اللہ حبی صلی اللہ محمد آل محمد وہ سلام کہیں یہ حسین پر جو علی ملے تو نبی ملے جو نبی ملے تو خدا ملے وہ سلام کہے یہ حسین پر اور آخری شعر بیش کر رہا ہوں سماعت کے لیے تو بہار باغ بطول ہے تو سوار دوش رسول ہے تو بہار باغ بطول ہے تو سوار دوش رسول ہے تیرا مرتبہ ہے وہ مرتبہ جسے تو ملے تو خدا ملے وہ سلام کہے یہ حسین پر کہ بہیشت جس کا سلام ملے ایک باوازِ بلندارِ سلوات حضرات تاریخ کی مناسبت کے حساب سے چوتھے امام مولا جہنل عبدالل کے حوالے سے ایک باوازِ بلندارِ سلوات اللہ 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 اس پہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے پاؤں میں آب لے ہے آبلوں میں خارب ہے ہے سلام اس پہ پوچھا ایک شخص نے شبیر تیرا کون ہے پوچھا ایک شخص نے شبیر تیرا کون ہے روحو کے فرمانے لگے بابا بھی ہے سردار بھی ہے روح کے فرمانے لگے بابا بھی ہے سردار بھی ہے ہے سلام اس پہ پہنچے نازدیک جو لاشے کے سکینہ نے کہا پہنچے نازدیک جو لاشے کے سکینہ سکینہ نے کہا یہ 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 میرے بابا کا بھائی بھی علمدار بھی ہے یہ میرے بابا کا بھائی بھی علمدار بھی ہے 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 سلام اس پہ آخری شیئر بات اور خاص سمات کے لئے سردار پہنچے نازدیک جو کوفے کے تو بولی زیناب پہنچے نازدیک جو کوفے کے تو بولی زیناب سر بھی اُریان ہے میرا بلوا بھی ہے بازار بھی ہے سر بھی اُریان ہے میرا بلوا بھی ہے بازار بھی ہے ہے سلام اس پہ جو قیدی بھی ہے سردار بھی ہے سلام اس پہ جو قیدی بھی ہے سردار بھی ہے پچیس محرم چوتھے امام حضرت امام زیلال عبدین علیہ السلام کی شب شہادت ہے کل جن کی روز شہادت وہی امام کی شہادت جن کے ہاتھوں میں ہاتھوں میں ہتگڑیاں پیروں میں بیڑیاں گلے میں تاوق کمر میں لنگڑ اسی امام کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے اسی امام کے فضیل بھی ہوتے ہیں جس میں آپ واہ واہ کرتے ہیں لیکن جب اسی امام کا تذکرہ مسائب ہوتے ہیں تو اسی امام کے نام پر آپ اپنی آنکھوں سے عشق بہاتے ہوئے گریہ کرتے ہیں بی بی کے لال کو پرسا پیش کرتے ہیں مومنین اسے سلسلے کو ہم زیادہ وقت نہیں لیں گے جیسے کہ ہمارے ابھی مولانا قبلہ تشریف لانے والے ہیں ابھی مجلس کا وقت انقریب ہے جیسے کہ ہر سال کی طرح سے اس سال بھی اسی عزا خانے فرشی عزا پر تاکہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص لہجہ انداز میں بارگاہ امام مظلوم میں اپنا کلام پیش کریں جناب اشواق صاحب بارگاہ امام مجھو لے لے تو کام ہو جائے لے لے تو کام ہو جائے بسد خلوس مونا فق غلام ہو جائے خدا نے باکشا ہے رتبہ نبی کی بیٹی کو جسے وہ دودھ پلا دے امام مجھو لے امام مجھو جائے محبت 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 جناح بے حسن و حضرت شبیح نانا سے بسد شاک یا ہی کرتے تھے تقریر ہم دونوں اقی گرچے ہے قرآن کی تفسیر پر آپ کو منظور بہت کس کی ہے توقی فرمایا کہ تم مانی یہ قرآن ہو دونوں و اللہ کی مجھے نانا کی تم جان ہو فرمایا فرمایا کہ تم مانی یہ قرآن ہو دونوں اقی گرچے و اللہ کی مجھے نانا کی تم جان ہو دونوں مجھے نا کی دونوں توقیر موسیقی موسیقی مولے حسین آرام کرو موسیقی 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 اکسے نیا حال آستا حق کا ہوا ہی کرتا ہے اکسے نیا حال آستا حق کا ہوا ہی کرتا ہے اکسے نیا حق کا شہ جنت ہے اچھ کے غم سے روح مومنین آنکھوں ہی آنکھوں میں پیدا کر لیا کوسر نیا حال آستا حق کا ہوا ہی کرتا ہے اکسے نیا حم کا مدعہ داعت مرسل جام پتلیم داعت مرسل اکسے نیا حال آستا حق کا ہوا ہی کرتا ہے اکسے نیا حال آستا حق کا ہوا ہی کرتا ہے اکسے نیا حال آستا حق کا ہوا ہی کرتا ہے اکسے نیا حال آستا حق کا ہوا ہی کرتا ہے ہاتھوں پہ لے جاتے ہیں بچ کو حسین اکسے نیا حال آستا حق کا ہوا ہی کرتا ہے اکسے نیا حال آستا حق کا ہوا ہی کرتا ہے موسیقی اے احمد موسیقی 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 چلی موسیقی جب اٹھاتے ہو قلم تم کہتے ہو اکثر نیا کارا ستا ہتا ہوا ہی کرتا ہے اکثر نیا جناب ہم جناب حمزہ صاحب تاکہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہے امام مظلوم نظراناقیدت کا توفہ پیش کریں ہم گزارش کرتے جناب حمزہ صاحب تشریف لائیں محمد کی قطائیں کیا ہیں میرے بیمار بھتیجے کی قطائیں کیا ہیں غصے اٹھا ہے ابھی دلر لگاتے کیوں ہو ظالموں ظلموں یہ بھی معلو پڑھاتے کیوں ہو چھینتے ہو تو ریدہ چھین لو سر سے میرے بسترے آبید بیمار جلاتے کیوں ہو لے کے بیمار کو میں جاؤں کہاں جنگل میں آگشہ بیر کے قیموں میں لگاتے کیوں ہو ظالموں ظلموں یہ بیمار پڑھاتے کیوں ہو ایک بٹی جی کو تماشوں کی عزیت دے کر اس کے آموں کی اسے یاد دلاتے کیوں ہو نوکے نیزا پسرے سیر تے نبی کر کے بلند ایک نامی سیتی ماں کل لاتے کیوں ہو کل شن وحدہ کے پھول نے حیدر کے سر پہ دیکھ کے سیرا غدیر میں سبحان اللہ سبحان اللہ ہو ٹوپ میرے آل پیمبر کی بات ہے خطرہ ہوں میں لبوں پہ سمندر کی بات ہے ہو ٹوپ میرے آل پیمبر کی بات ہے ان سے بہت قفا ہے علی سے منافقی ان سے بہت قفا ہے علی سے منافقی حیدر کی بات بات تمہیں حیدر کی بات ہے ہو ٹوپ میرے آل پیمبر کی بات ہے ان سے بہت قفا ہے یہ سب سے لوگ آگے بڑھاتے ہوئے مولا حسین علیہ السلام کی شان میں چند شیر میں بھی ارث کر دیتا ہوں کہ آیا جب میرے لبوں پر حسین کا نام آیا جب میرے لبوں پر حسین کا نام تو تہذیب سے میں نے پکارا حسین کا نام آیا جب میرے لبوں پر حسین کا نام تو تہذیب سے میں نے پکارا حسین زندہ بات تو تعزیب سے میں نے پکارا حسین زندہ بات تو ذلت سے میں نے پکارا یزید مردہ بہتے ہوئے ہم گزارش کرتے ہیں صاحب خانہ کے فرزن جناب شبو ساکھ سے تاکہ وہ تشریف نہ آئے اور بارگاہ امام مظلومیں اپنا نظران عقیدت کا طوفہ پیش کریں ان کا استقبال پر محمد والے محمد نارس صلوان لکھی ہے شبیر کی فضیلت قلم میں سر کو جھکا جھکا کے میں اسے قصیدے کی داد مانگوں گا سیئی ادا کو سنا سنا کے سنا شبیر جب ہوں لکھتا میں پہلے نہ دے علی ہوں پڑھتا زاقیرہ لفاظ کا بتاؤں کہاں سنا چیز کو ہے ملتا یہ لفظ جبریل میری جانب ہے بھیج دیتا سجا سجا کے عجیب آمد کا سلسلہ ہے کہ یوں شہ مشرہ خیرہ خین آیا خدا کے گھر میں علی ہے آئے علی کے گھر میں حسین آیا معافیاں پا رہا ہے فطرس اب اس کا جھولا 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 کے حسین ایسا ہوا نہ ہوگا یہی ہے کمسن علی کے گھر میں حسین ایک ہے اور ایک رہے گا نہیں ہے کوئی بھی بہر ور میں نظر لگے نہ جبھی تو زہرا اسے ہے رکھتی چھپا چھپا کے کبھی تو شبیر کو نبی نے سوار کاندھوں پہ خود کیا ہے کبھی یہ سجدے میں پشتے سرور پہ خود سوارا کے ہو گیا ہے رسول نے زندگی گزاری ہے ناز اس کے اٹھا اٹھا کے علی جو مشکل کشا ہے سب کا حسین بھی تو ہے سب کا محسن حسین یت پہ لگاؤ نارے حسین کے سب جلیں گے دشمن علی کے منکر کو بھی جلاؤ علی کے نارے لگا 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 ہے دادا عمران علی پدر ہے یزید سے کیوں حسین ڈرتا حسن ہے بھائی بد علماء ہے زمیر کا سودہ کیسے کرتا نبی نے پہ کر اسے ہے پالا زبان اپنی چوسہ چوسہ کے کیسے بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا ہوتا ہے عزانوں میں چرچہ علی اکبر کا ہوتا ہے عزانوں میں چرچہ علی اکبر کا اے ہر تیری خسمت نے کیوں آج یہ کروٹ لی اے ہر تیری خسمت نے کیوں آج یہ کروٹ لی کیا صبح کو دیکھا تھا چہرہ علی اکبر کا کیا صبح کو دیکھا تھا چہرہ علی اکبر کا شابیر جھلاتے ہیں عباس کے جھولے کو شابیر جھلاتے ہیں عباس کے جھولے کو عباس کے جھولے کو عباس جھولاتے ہیں جھولا جھولا علی اکبر کا عباس جھولا 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 علی اکبر کا موسیقی پوچھا گیا یوسف سے جب حسن کے بارے میں پوچھا گیا یوسف سے یوسف سے جب حسن کے بارے میں ہسے کر کہا یہ تو ہے صدقہ صدقہ علی اکبر کا ہسے کر کہا یہ تو ہے صدقہ علی اکبر کا صدقہ لیلہ نے کہا بیٹھوں کس طرح میں سائے میں لیلہ نے کہا بیٹھوں کس طرح میں سائے میں پھرتا ہے نگاہوں میں چہرہ علی اکبر کا پھرتا ہے نگاہوں میں چہرہ پھرتا ہے علی اکبر کا پوچھا گیا جب شہے سے کیوں خم ہے کمر مولا پوچھا گیا جب شہے سے کیوں کیوں خم ہے کمر مولا بولے کے اٹھایا تھا لاشا لاشا جوتا ہے آزانوں میں چرچہ علی اکبر کا مولا رحم اللہم انقرال فاتحہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ نعم المولا ونعم النصير وهو على كل شئ قدیر اعوذ باللہ من الشیطان العیم العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرح السلین سیدنا ونبینا وشفیع ظنوبنا محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا بالقاصم محمد مولانا بالقاصم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل ویتی تیبین التاہرین الماسومین والمظلومین و لعنة اللہ علا دائهم اجمعین من اللہل الہ قیام يوم الدین ما بعد وفقد قال امام امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلاتو والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ السلام سلوات پر محمد و عمد آج کی یہ مجلس جیسا کہ مجھے خبر ملی برادرم جناب شاہد رضا صاحب کے ذریعے جو آج کے میزبان بھی ہیں اور اس پروگرام کے کنوینر بھی ہیں یعنی روز روان بھی ہیں سالانہ مجلس ہے اور الحمدللہ مختلف ذاکرین اسمائلیس سے خطاب کرتے چلے آ رہے ہیں دوسری خبر یہ ملی ہے کہ تقریباً نو بجے سے میلیس یہاں شروع ہے یعنی تلاوات سوزخانی پیشخانی کا سلسلہ ہے معذرت کی تو مجھے ضرورت نہیں ہے چونکہ تاخیر میری وجہ سے نہیں ہوئی یہ آپ ذہنے میں رکھ کے چلیے گا مجھ سے جس روز برادرم جناب شاہد صاحب نے وعدہ لیا تو میں نے تبھی عرض کیا تھا کہ میری اسی اپنے لکنوں میں رہا کرتی ہیں پورے سال رہتی ہیں سالانہ مجلی سے میں اس کو پڑھ کے تک پہنچا دس وجہ کا تو میرا وعدہ ہی تھا پہلے ہی سے اب وہ الگ بات ہے جتنی دیر سے بھی آپ سن رہے ہیں اپنے سواب میں اضافہ کرتے چلیں ایک دوسری بزارش خود برادرم جناب شاہد صاحب سے ہے کہ جو افراد بھی ابھی اضافہانے سے باہر چاہے تھکن اتارنے کے لیے چاہے کسی اور ضرورت یا مصروفیت کی بینہ پر چلے گئے ہوں یا جو کرسیوں با بیٹھے ہیں بلکل خاص طور پر وہ مجھے دیکھیں اور میں بھی ادھر دیکھ رہا ہوں اگر واقعا بزرگ ہیں آپ بیمار ہیں آپ کی کمر میں درد ہے آپ گھٹنوں کے درد کے مریض ہیں تو تو آپ کرسیوں پر بیٹھے رہیے ورنہ باہر بیٹھنے والے دیکھیں کہ کوئی جوان بیٹھا ہے تو یہاں آ جائیں بزرگ ہیں تو ان کو بیٹھنے دیں صلوات ورد محمد اللہ علیہ محمد ہم تو جس طریقے سے آج اس وقت کی مجھلی درگاہ کے قریب سے پڑھ کے آئے ہیں آپ دوسری مجھلی صاحب حضرات کے درمیان معصومیہ مسجد پر کل بھی ایسے ہی کل وہاں آٹھ بجے مجھلی شروع ہوگی اس کو تمام کر کے نو بجے یہیں بالکل اسی کے بازوں میں ہے اس کا بھی پوستر وغیرہ آ گیا ہے کل انشاءاللہ دوسری مجھلیس بھی اسی آپ کی مجھلیسی جہاں جھو رہی یہ نہیں کہ پڑھوں اس میں پڑھیں گے تو ہوتا یہ ہے کہ آنے والے آتو جاتے ہیں اور آنے کے بعد وہ صاحب خانہ کو شکل دفائی سلام کیا بیٹھ گئے باہر کرسیوں پر یا گاڑیوں پر اور وہ باتوں میں مصروف ہیں یا جو بھی ایک عمل ہے ہر ایک کا چلنا ہے مجھے ہی بتلائیے آزام حسین علیہ السلام میں آنے کا آپ کو ثواب کم ملے گا آپ تھکے ہوئے ہیں مجھے معلوم ہے بہت دیر سے کافی وقت سے بلکہ ایک گھنٹے سے زیادہ سے سوزخانی پیشخانی ہو رہی ہے مگر ابھی مجھے آپ کو تھوڑی سی دیر ذرا سا اپنی طرف ذرا مائل کرنا ہے تاکہ میری گفتو کو سننے کے لئے آپ آمادہ ہو جائیں آپ کی تھکن بھی دور ہو جائے گی تو وہ آنے کے بعد شکل دکھائی صاحب خانہ کو اور وہ اپنے اس کے اندر مصروف ہو گئے اب اگر گفتو کو بھی کر رہے ہیں آپ کہشے ہیں آپ کہا تھے مجھے یہ بتلائیے آپ اگر باوضو ہو کر فرش حضاء پر آئے ہوتے تو یہ آپ کے مومے میں گھٹکے اور مسالے نہ ہوتے سلوات بر محمد و آل محمد اور آپ کی یہ کوشش ہوتی کہ ہمیں فرش حضاء پر بیٹھنا ہے تین سری گزارش برادرم جناب شاہی صاحب سے کروں گا کہ جو افراد بہار ہیں انہیں اندر بھیج دیں ابھی خود یہاں شہ نشین میں جگہ باقی ہے پہلے یہ پر ہو جائے پھر حضاء خانے کا دوسرا حصہ پھر کئی باہر کا حصہ ہوگا اگر پہلے لوگ کرسیوں پر بیٹھ گئے حالے کرسیوں کی طلب تو سب کو ہوتی ہے مقدر کا سکندر ہوتا ہے وہ جسے فرش حضاء مل جائے سلوات بر محمد و آل محمد تو جنہیں مجلی سننی ہیں وہ فرش حضاء پر آئے کرسیوں پر دو بیٹھتے ہیں جو غیر ہوتے ہیں جب کسی جہاں کوئی انتقال ہو جائے اللہ نہ کرے جن کے گھر میں کوئی گزرتا ہے وہ جنازے کے پاس رہتے ہیں غیر تو دور سے شریک ہو کے چلے جاتے ہیں تو جن کے جب آپ ان کے غلام ہیں تو فرش حضاء پر آ کے بتلائیے کہ آپ مولا کے غلام ہیں آپ ان سے قریب ہیں تبیہ تو آپ اپنی دعاوں کو قبول کروا سکیں گے سلوات دور دیم محمد العالمحمد تو خدا رہا جتنے بھی افراد آتے رہے ہیں جو میزبان ہیں وہ سب کو بھی یہاں بھیجتے رہے ہیں آئی بہت جگہ باقی ہے مجھے آپ حضرات کی خدمات علیہ میں بہرحال ارض کرنا ہے بہت دیر سے آپ انتظار کر رہے تھے یہ گھنٹے سے اوپر ہو گیا مگر ایک فقرہ کیا دوں آپ بھی بہت مصروف ہیں نہ جانے کون اپنا کیسا کاروبار کون سا بزنیس چھوڑ کے یہاں آیا آرام کا بھی دلی سب کو کرتا ہے مگر آپ سارے طرح کے سب طرح کے آرام کو بالہ اتاق رکھ کر بزنیس کاروبار کو سائیڈ میں رکھ کر آپ یہاں پہ آ کر سب ایک صف میں جس طریقے سے مسجد میں نہ کوئی غریب نہ امیر سب ایک دوسرے کے پہلو میں ایسی آپ پر شہزہ پہ آ کے بیٹھ گئے مگر ذرا سا ایک فقرہ کم تھا کہ تھکن اتر جائے تھکن جسموں کو تو ہوتی ہے مگر جذبوں کو نہیں ہوتی یہ آپ کو جذبہ ہے جو ذکر حسین علیہ السلام میں شرکت کا جواب کو ابھی بھی آمادہ رکھے ہوئے میں آپ حضرات کی خدمات عالیہ میں قول پشکیا دامنہ نحجو علاقہ سے مالا فرماتے ہیں دیکھو اگر تم بردبار نہیں بھی ہو اگر نہیں بھی ہو پھر بھی بردبار بننے کی کوشش کرو بردبار کہتے ہیں سنجیدہ شاہستگی ہر بڑا جب چھوٹے سے کوئی ملاقات ہو تو ہسی مزاق میں تھوڑا سا کمی لائے ایسا نہ ہو کہ بچوں کو حوصلہ مل جائے اور پھر وہ آپ کا احترام کرنا بند کر دے اسے کہتے ہیں پھر اندر بردباری لانا سنجید کی لانا اور آج کی تو چونکہ شب شہدت سے منصوب ہے نا سجاد مستر علی بن الحسین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے ظاہر ہے کہ مجھے تذکرہ امام سجاد علیہ السلام کے تعلق سے کرنا ہے اور امام سجاد علیہ السلام عبادت اور دعا دونے ایک ہی ہیں اس سے آپ بہت زیادہ قریب رہے ہیں اور آپ کی عبادت اور آپ کی دعائیں بہت زیادہ مشہور خدا کیلئے ذرا دراسی بیداری پیدا کر لیجئے بار بار نہ کہلوائیے کہ ایک سوا گھنٹے سے آپ صرف انتظار انتظار میں تھے تاکہ ہمیں کچھ بیان کر سکوں دعا اللہ کو پکارنے کا نام دعا اللہ کی بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کرنے کا نام دعا اللہ کی بارگاہ میں اپنی گزارشات پیش کرنے کا نام آئیے لوگ آتے جا رہے ہیں ایک دوسرے سے اشارہ کریں آگے بڑھتے جائیے اللہ حمد اللہ حمد دیکھیں آپ جب یہاں آئے ہیں تو سواب کمانے کے لیے آپ یہاں آئے ہیں تو بارگاہ مولا میں قریب ہونے کے لیے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دو افراد تھوڑا سا تکان کی وجہ سے ذرا سا غنودگی کا بھی شکار ہیں تھوڑا سا نیند کے بھی قریب ہیں ایک صاحب نے تو اتنی دیر میں بھی مجھے پانچ دس منٹے ممبر پہ بیٹھے بھی بھی نہیں ہوا انہوں نے دو بار سر کو جھکا کے ہاتھ کو ٹیک کے جھٹکا لے لیا جو مجھے پرانے سننے والے ہیں وہ جانتے ہیں بیس سفر کے سننے والے بیٹھے ہیں برادرام میرے بزرگوار جنابی تییب صاحب یہاں بیٹھے ہیں جو کیمپل روڈ پر جن کا کارخانہ ہے فریج کا اور ظاہر ہے کہ پکسر گیلری والے مانبارک قریب ہیں میں ان کے یہاں بھی اور اٹھائی سے زلحیج میں آخری مہیلش ان کے ہاں سے پڑھ کے پھر میں باہر گیا تھا مجھے پورے ساتھ سننے والے یہاں بیٹھے ہیں کل بھی آپ ہی کہ قریب مجھے پڑھنا ہے ذرا سا بیداری لائیے تاکہ میں کچھ پیش کر سکوں لائیے آپ کو ذرا سا بیدار کرنے کے لیے ایک مطلع دو شیر بیان کر دوں تاکہ آپ یہ سمجھ جائیں یہاں پہ چاہے کوئی پیش خانی کرنے کے لیے آئے سوز خانی کرنے کے لیے آئے مرسیہ خانی کرنے کے لیے آئے چاہے کوئی نصر میں ذکر کرے چاہے کوئی نظر میں ذکر کرے اور چاہے آپ فرش آدھا پہ بیٹھے ہوں سب کی ایک حیثیت ہے سب کا ایک میار ہے سب کا ایک وقار ہے سب کی ان کی بارگاہ میں ایک عزت ہے سب کو انہوں نے ایک درجہ دیا ہے آئیے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں ناجو بلاغہ سے بات شروع کی ہے ناجو بلاغہ کے حوالے سے آپ کو ایک دو مصرے سناتا چلوں ایک مطلع دو شیر سن لیجئے کہ کھولیں گے زباں بزم میں جزدان سمجھ کر دیکھیں میری آواز جن تک مہنچ گئی وہ تو ضرور بولیں اب جیسے نیند آ رہی ہے وہ سر ہلائے چاہے دائیں بھائیں دیکھیں پھر مجھے مجبوراً جو انٹیبائٹک دینی پڑے گی پڑوں سے بیٹھنے والے سے کہوں گا ان کو اٹھا دیجئے ان کو ہلائے ہلا دیجئے ان کا شانہ ہلائیے پھر دلیل بھی دوں گا میں کیوں اٹھوا ہوں گا کیوں دوسرے سے کہوں گا شانہ ہلا دے اور جو اس طرح بیٹھے ہیں ان سے میری گزارش اگر یہاں آنا چاہیں جن صاحب کا بھی رادہ ہو تھوڑا سا حوصلہ کریں یہاں آ جائیں وہاں بعد میں آنے والے آئیں گے مسلسل مجالی سے روزانہ پڑھ لاؤں میری آواز گرفتا ہے ابھی بھی پڑھ کے آئے ہوں پھر آپ کے سامنے ہے کل بھی ایسے ہی ہے کوشش کروں گا کچھ دیر آپ حضرہ سے خطاب کروں آپ حمد بڑھائیں گے تو کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا مسلسل سنانے جا رہا ہوں اب جس تک کے کانوں میں جس کے کانوں میری آواز پہنچ جائے وہی سے مجھے بتلائے کہ میں نے کچھ کہا سننے والے نے کچھ سنا کھولیں گے زبا بازم میں جزدان سمجھ کر حیدر کی سنا کرتے ہیں قرآن سمجھ کر کیا تک میری آواز گئی ہے مجھے بتلائیں کہ میں نے کچھ کہا آپ نے سنا کھولیں گے زبا بازم میں جزدان سمجھ کر حیدر کی سنا کرتے ہیں قرآن سمجھ کر ہم دشمن حیدر کو سناتے ہیں یہ شعر ہم آپ کو سنا رہے ہیں اس کی تو منزل سمجھئے سلوات وریے محمد ملکے ملکے اللہم صلی اللہ محمد اب جو نہ بولے انہیں آپ خاموش رہنے دیجئے بس سے سمجھ جائیے کہ جو بالکل نہیں بولا اس کی مطلب اس کی سمجھ میں آیا نہیں ہے کھولیں گے زبا بازم میں جزدان سمجھ کر حیدر کی سنا کرتے ہیں قرآن سمجھ کر ہم دشمن حیدر کو سناتے ہیں یہ شعر دیتے ہیں دوا خون کا دوران سمجھ کر اور دیکھا ہے جہاں بستے ہوئے فرشیازہ کو ہم بایت گئے تخت سلیمان دیکھا ہے جہاں بستے ہوئے فرشیازہ کو ہم بیٹھ گئے تخت سلیمان سمجھ کر یہاں سوئے نہیں بیدار رہیے ہرکے مقدر کی طرح ہم اپنے آپ کو بیدار کرنے کے لئے آتے ہیں ذرا سا کچھ دیر کے لئے ماحول کو سازگار کیجئے تاکہ ایک چھوٹا سا طالب علم کچھ عرض کرسکے امام سجاد علیہ السلام کی شادث سے منصوب ہے مصاب نہیں پڑھنا ہوں گی سوا دس وجہ آپ کے سامنے میں نے اپنا بیان شروع کیا ہے اپنے طالب علیہ ہونے کا اظہار کیا ہے دعا اللہ کو پکارنے کا نام دعا دعا اپنی ریکویسٹ کو اس کی بارگاہ میں پہنچانے کا نام دعا اپنی فریاد کو اس کی بارگاہ میں پہنچانے کا نام امام سجاد خود فرماتے ہیں کہ اگر ہماری دعائیں عالم اسلام کے سامنے نہ ہوتی اس انسان کو اپنے رب سے گفتگو کا صلیخہ نہ ملتا اور تو کیجئے اور تو فرمائیے اس سے ہم گفتگو کیسے کرتے ہیں دعا کے ذریعے اس سے ہم جو بات کرتے ہیں اللہ سے دعا کے ذریعے اگر ہاں اگر ہمیں آل محمد نے دعائیں نہ دی ہوتی دعاوں کو صلیخہ نہ دیا ہوتا یہ دعاوں کو تحفہ نہ دی ہوتے ہم اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی گزارشات پیش نہیں کر سکتے تھے دادا اور پوتے کی دعائیں دیکھیں امام علی دادا ہیں امام سجاد ان کے پوتے ہیں دونوں کی دعاوں کے مجموعے امام علی کی دعاوں کے مجموعے کا نام صحیفہ علیہ امام سجاد علیہ السلام کے دعاوں کے مجموعے کا نام صحیفہ سجادیا شاوہ زندہ بات دونوں کے دعائیں دیکھیں آپ ہمیں انہوں نے طریقے بتلائے ہمیں انہوں نے صلیقے بتلائے ہمیں انہوں نے رب کے پکارنے کا انداز بتلایا خود امام فرماتے ہیں کہ جب اسے پکارنے کے لئے چلنا جب اس کی بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کرنے کے لئے چلنا تو الفاظ ایسے تلاش کر کے لانا جو ربوبیت کے شایعہ نشان ہوں جو اس کے مزاج قدرت کے مطابق ہوں کیوں ابھی مجھے مثلا میں کسی مجلے سے پانی پیتا نہیں ہوں بلکل بھی آپ نوٹ کر لیجئے باب لگے گا کہ پیاس لگ رہی ہے نہیں پیتا ہوں عادت نہیں یہ میری مثلا مجھے پیاس لگ جائے مجھے پانی کی ضرورت ہے بھی سال رائے گا نہ جانی چاہیے مجھے پانی کی ضرورت پڑ جائے میں اس سے کہوں گا بیٹا ذرا جانا پانی لے کے آنا آپ نے غور کیا میں نے کچھ کہا بولنے والا میں جملہ بھی ایک ہی ہے پانی ضرورت بھی ایک ہی ہے میں اس بچے سے کہا بیٹا جانا پانی لے کے آنا ٹھیک میں نے سوچا ہے بچہ نہیں لائے گا میں نے سوچا ہے اس سے بڑے سے کہا جائے تو میں نے کسی اپنے سے برابر کے کو تلاش کیا میں نے کہا رہے میرے بھائی ذرا آپ ہی چلے جائیے آپ ہی ایک گلاس پانی لے آئیے غور فرمائے آپ نے میں نے سوچا یہ اجنبی ہیں یہ مہمان ہیں یہ جانتے نہیں ہوں گے کہ صاحب خانہ سے کیسے لانا ہے میں نے کہا طیب صاحب آپ تو میرے بڑے پرانی ملنے والے ہیں آپ تو میرے بزرگ ہیں اور آپ تو ان کے عزیز بھی ہیں بڑی مہربانی ہوگی اگر ایک گلاس آپ ہی کے ہاتھوں سے مل جائے گا غور تو فرما لیجئے جو مانگی وہ چیز ایک کہنے والا ایک مگر جب ہم نے مانگا بچے سے کہا الفاظ بدلے الفاظ کچھ اور تھے برابر کیسے کہا الفاظ بدل گئے بزرگوں سے کہا الفاظ چینج ہو گئے جب ہم اس دنیا میں ایک لبو لہجے سے سب کو نہیں پکارتے تو جب ہم پوری دنیا کے خالق کو پکارے الفاظ وہ ہوں جو اس کی شان کے مطابق ہوں اسے حسنہ کے ذریعے پکاریے اسے اس طریقے سے پکاریے جس طریقے سے اسے پکارنا پسند ہے تو دعا اچھا سنیے اللہ نے سب کو سب کچھ دے دیا پھر بھی کچھ نہ کچھ ایسا ہے کہ ہر انسان کی رسی کو اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے پھر بھی انسان کو اسے پکارنا پڑتا ہے اما جس نے کبھی نہ پکارا ہو جب اس پر وقت پڑ جاتا ہے نا اچھا لیجئے ایک جوان کو لائیے سامنے بھاری ہے بھرکم ہے قوی ہے حیکل ہے ہینسم ہے بازو کی مسئلیاں اُبھری ہوئی ہیں ذرا قائدے سے پکار آ جائے جب ہاتھ رکھ کے اٹھے گا یا اللہ مدد کرنا اس نے بھی پکارا اور وقت پڑھنے پر فیرون نے بھی اور نہیں پکارا تو اس کا نتیجہ دیکھا اسی لیے اہلِ بیت نے بتلایا سنو خود نبی نے کہا دیکھیں میں پھر ارض کر رہا ہوں اور میری مجبوری ہے ایک صاحب بلکل میرے سامنے ہیں ایک میرے بائیں ہاتھ رہے ہیں اب میں اتنا قریب ہوتا جا رہا ہوں میں میری گزارش ہے بھائی صاحب نہ سوئیے وانہ میں پولوسی سے کہوں گا ان کو اٹھائیے بھائیے صلوات بڑھئیے محمد الرحل محمد بھائی ملکل کہوں گا بھائی جس طریقے سے آپ ذکر حل بیت مصروف ہیں کبھی یہاں ماتم کبھی وہاں مجلیس کبھی یہاں شبہ بیداری ہم بھی اسی طریقے سے مصروف ہیں کہ آواز بھی کلی نہیں ہے یہ تو ماشاءاللہ بڑا بہتر ساؤنڈ کا انتظام ہے جو آپ کو میری آواز اتنی پہنچ بھی رہی ہے وانہ اتنی آواز میری ہے نہیں ہے گھور کیجئے کہ آپ بھی تھکے ہوئے ہیں ہم بھی تھکے ہوئے ہیں تو ذرا بیدار ہو کے سنیئے اور اگر ہم کسی کو سوتے سے اٹھوائیں گے میں پلوسی سے کہوں گا فلا کا شانہ ہلا دو یہ مسلمہ یہ کیوں کر دیا یہ میں آپ کے بھلے میں کروں گا یہ میں آپ کے بھلے کی کرنے جا رہا ہوں کیوں میں ذکر اہل بیت سنا رہا ہوں اور کوئی سوئے گا سوتے میں سے پلوسی سے کہوں گا شانہ ہلا دے اللہ کہیں میری بات آف تک پہنچ جائے پلوسی سے کہوں گا شانہ ہلا دے مجھے فضائل اہل بیت پڑھنے ہیں اور سونے والے کو سوتے سے اٹھانا ہے بات نہیں پہنچی نہیں پہنچی نا سلوات پڑھئے وضاحت کروں ہم اس وقت ہم اور آپ زندہ ہیں اگر کسی کو نیند آئے گی پلوسی سے کہوں گا ان کا شانہ ہلا دیجے فضائل اہل بیت پیش کیے جا رہے ہیں یہ میں ریہنسل کراؤں گا ہمارے یا سپورد لہت کرنے کے بعد یا علی آلی یا علی آلی ہم سپورد لہت کرنے کے بعد آلی میدین اپنا کام کرتے ہیں ایک اندر پہنچنے والے شانہ ہلاتے ہیں سلامہ ہر محمد وعالی محمد ملکے ملکے ہمارے یا علی سلامہ ابھی مجھے بہر سے آوازیں میرے کام تک نہیں آئی ہیں اگر ہم یہ تمنہ رکھتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے ہمارے مولا کی زیارت نصیب ہو ہماری بدنصیبی ہمارے عمال کی کوتا ہی اگر ہمیں زیارت نصیب نہیں ہوتی تو ہمارا یقین ہے ہمیں قبر میں ضرور زیارت نصیب ہوئی ہمیں یہاں سے لے کے اور بہر والوں سب کی آواز کو اپنی آواز سے ملانے کے لیے جناب حیدر کرتپوری کے چار مصرے پڑھنے جا رہا ہوں اور عقیدہ کے چاروں مصرے ہیں یہاں پہ حسرت دیدے علی وہاں دیدار وہاں ہے وہاں ہے بھر بھر کیجئے اگر آواز نہ پہنچیے بتلا دیئے یہاں پہ حسرت دیدے علی وہاں دیدار ہیں کامیاب میری موت و زندگی دونوں یہاں پہ حسرت دیدے علی وہاں دیدار ہیں کامیاب میری موت و زندگی دونوں نشان سجدہ بھی سینے پہ داغم آتم بھی یہاں پہ حسرت دیدے علی وہاں دیدار جب چوتہ مصرہ پہنچ جائے جہاں تک پہنچ جائے اپنی آباد بلند کر کے بتلانا یہاں پہ حسرت دیدے علی وہاں دیدار ہیں کامیاب میری موت و زندگی دونوں نشان سجدہ بھی سینے پہ داغم آتم بھی کریں یہ قبر میں ملجل کے روشنی دونوں خدای نعوازوں کو سلامت رکھے خدا آپ کو سلامت رکھے خدا آزاداروں کو سلامت رکھے یا اللہ ہماری عبادت کہیں چاہے آزاد خانوں کی شکل میں ہوں چاہے مساجد کی شکل میں ہوں چاہے مامبالوں کی شکل میں ہوں چاہے قبرستان کی شکل میں ہوں چاہے روزوں کی شکل میں ہوں یا اللہ سب کی حفاظت فرما اور ہمیں موت سے پہلے کربلا کی زیارت رصیب فرما بابازِ بلندارہِ سلوہ تو دعا بزرگ موجود بزرگ بزرگوں کے لئے مولا علی ناجب الاغا میں فرماتے ہیں آج وقت نہیں ہے سبہ دس بجے بیان شروع ہوا ہے گیارہ بجے تک مجھے بیان کو تمام کرنا ہے آپ کو جگانا بھی ہے آپ کو سونے سے بچانا بھی ہے آپ کو جاگتے جاگتے سنانا بھی ہے میری کئی ذمہ داریاں ہیں مگر ایک بزرگ نے حوصلہ اوضائی کی مجھے دامن ناجب الاغا سے اپنے مولا کا قول یاد آ گیا مولا علی علیہ السلام ناجب الاغا میں فرماتے ہیں رائی الشیخ احبو حلیہ من جلد الغلام ترجمہ سنیے اور بزرگوں پر چبانی آ جائے گی مولا علی فرماتے ہیں مجھے رائی الشیخ احبو حلیہ من جلد الغلام برہوں کی رائے جوانوں کے حوصلوں سے زیادہ پسند ہے جو تجربہ ان صعیفوں کو ہوتا ہے وہ جوانوں کو نہیں ہوتا سلوات وردے ورحمد ورحمد تو دعا اللہ کو پکارنا مہربانی دعا اللہ کی بارگاہ میں ارضیاں پیش کرنا دعا اپنی گزارشات کو اس کی بارگاہ میں پیش کرنا کیسے پیش کریں دعا کہتے کسے ہیں آئیے بارگاہ رسالت مہاب نبیوں کے سردار رسولوں کے تاجدار اماموں کے شہریار خاتم النبی جین سید المرسلین سرکار احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اد دعا او سلاح المؤمن دعا مومن کا اسلحہ ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ اسلحہ تو ہے غیر مومن کو نہیں پتا ہے اس اسلحہ کی طاقت کیا ہے مومن کو پتا ہونی چاہیے اس اسلحہ کی طاقت کیا ہے بہت سادہ سا موضوع ہے نا اسے سادے سے موضوع میں ترہوٹ آئے گی اللہ کا کرم ماں کی دعا اور آپ کی ذرا حوصلہ افضائی رہے ابھی آپ بولیں گے انشاءاللہ دل کی طرق دل کی آواز اب اس کے بعد چونکہ ایک اور بھی مجلس ہے تو بہرحال وقت بڑھتا بڑھتا آگے ہوا جا رہا ہے بہرحال ان کو بھی آواز پہنچے کہ مجلس ہو رہے سلوائے پہدے محمد الرحلی محمد یہاں انتظار ہوا ہے ایک جگہ اور بھی انتظار ہو رہا ہے وہاں بھی ذکر اہل بیت کرنا ہے تو دعا طلب کا نام دعا فریاد کا نام کیا فرمایا معصوم نے کیا فرمایا حضور ختم مرتبط نے دعا مومن کا اسلحہ ہے اس کا مطلب اگر مومن کو یہ اسلحہ دیا ہے مومن کو یہ ہتھیار دیا ہے تو مومن کے پاس مومن کو اس کے استعمال کا طریقہ آنا چاہیے چاکو ہے چاکو صاحب کیا کام لیتے ہیں سیو کٹنا بیاز کٹنا اسی کو ذرا سا ٹیڑھا چلا دیجئے کو کسی کے پیٹ میں اتھار دے چاکو کو قائد نہیں ہوگی چلانے والے کو ہوگی ہے نہیں گاڑی پہ کوئی فرق نہیں پر تکرا دیجئے ہو جائے گاڑی کا کام پکڑا کون جائے گا چلانے والا درائیور تو دعا جیسا اسلحہ ہمیں دیا ہے ہم اس کو ایسے استعمال کریں جیسے معصوم نے استعمال کا طریقہ دیا ہے ہم اس کو ایسے استعمال کریں جیسے اس کی استعمال کا طریقہ ہمیں معصوم نے بدلایا ہے بہت طولانی گفتوں کو نہیں کر پا ہوں گا نیٹ پہ پڑی ہے میری مجلس سے اس موضوع پر بھی دیگر موضوعات پر بھی بات کو جلدی سے تمام بھی کرنا ہے شروع کرنے سے پہلے مجھے تمام کرنے کی فکر ہے کیسے کریں اب سن لیجی آپ میں نے بھی ارض کیا تھا ایک لہجے سے ہم سب کو نہیں پکارتے تو جب اس کو پکاریں تو کیسے پکاریں رحمان کہہ کے پکاریں رحیم کہہ کے پکاریں قریم کہہ کے پکاریں قیوم کہہ کے پکاریں قادر کہہ کے پکاریں رازق کہہ کے پکاریں کیوں یہ الفاظ اسے بڑے پسند ہیں مجھے بھی آپ سے کچھ ضرورت ہو کچھ لینا ہو تو پہلے مجھے آپ کی تعریف کرنی ہوگی پھر کہنا ہوگا آپ سب سے اچھے ہیں مجھے آپ سے ہی زیادہ امید تھی آپ ہی مجھے دیں گے جب ہم اس سے لینے کیلئے چلتے ہیں دیکھئے کیسے اس نے طریقہ بتلایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے جو عالمین کا رب ہے الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کرام سے جو رحمان الرحیم ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے جو عالمین کا پیدا کرنے والا ہے الرحمن الرحیم جو رحمان بھی یا رحیم بھی ہے مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک بھی ہے ہم تو بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں کہہ دیا اس کے بعد میں آپ نے کیا کہا احتنا سراؤ تل مستقیم پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھ ہمارے بڑے بھائیوں کا اہل سنت والجماعت کا ترجمہ یہ ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے اور ہمارے یعنی شیعہ علماء کا ترجمہ یہ ہے ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھ میں ممبر سے منظر الیارفی ادنا سائق غلام آل محمد کا ہونے کے ناتے یہ کہہ رہا ہوں رئیس الوائزین اللہ مکرر صاحب کے جملوں کو پیش کرتے ہوئے ترجمہ دونوں کا صحیح ہے کہاں ہیں آپ؟ میں نے جو پوزیشن اپنے ترجمہ کی کہی شیعہ حضرات کے وہ یعنی سنت کے ترجمہ کی بھی کر دی دونوں برابر ہو گئے نا تو مجھ سے پوچھئے تو دونوں کو برابر کیسے کیا گیا ہے ایک سلوات پڑھیں تو وضاحت کروں دونوں کے ترجمہ صحیح ہیں ہمارا ترجمہ ہمیں سیدھے راستہ دکھا دے ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھ ان کا ترجمہ ہے ہمیں سیدھے راستہ دکھا دے دونوں کا ترجمہ لگ بھک ٹھیک ہے بس اپنے اپنے ذرف کی بات ہے اپنے اپنی تقدیر کی بات ہے کہاں ہیں آپ؟ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے مثال دے دوں ابھی اقزام چل رہے ہیں گل محمد بھائی اندر آجائے باہر نہ رہیے گا سلوات پلدے محمد راہل محمد برادر میسی مریزوی کے بڑے بھائی ظاہرے کے جگہ کی تنگی ہے میں کیا رہا ہوں ابھی اتنی جگہ ہے دو چار ابھی اور بھی آئیں ہیں نا جگہ یہاں ہو جائے گی آپ فکر نہ کہ آپ آگے بڑھتے چلے جائیے اب اتنی متوجہ رہیے جو میں کہنے جاتا ہوں علیہ السلام متوجہ رہیے وہ آگئے تھوڑا سا آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں مجھے بہت طول نہیں دینا کئی بار میں نے یہ کہہ لیا سب دس بجے بیٹھا ہوں گیارہ بج تک مجھے بات کو تمام کرنا ہے بہت تاخیر ہو گئی یہ میلی سے اس کے بعد مجھے ایک اور میلی سے بھی خطاب کرنا ہے ایک درگاہ سے سلطان آغاز صاحب کے ہاں سے پڑھ رہا ہوں وقت کی تنگی ہے بات سن لیجئے انہوں نے کیا کہا ہمیں سیدھے راستہ دکھا دیں ہم نے کیا کہا ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھ قائم رکھئے کہا نا ترجمہ دونوں ٹھیک ہیں اپنی اپنی تقدیر کی بات ہے اب یہ اقزام چل لیں ہم کسی کے ہاں گئے مثال آئے گا نہ جائے آہستہ پڑھوں گا مگر بات بہت قیمتی ہے گئے بچہ آیا ہم بیٹھے تناشتہ کر رہے تھے بچہ آیا تو مولٹکا ہوا تھا باپ نے آواز دی اس نور سے جھکا لیا پوچھا باپ نے بیٹے کیا بات ہے بابا دعا کیجئے گا آہستہ پرچہ تھوڑا سا اچھا نہیں ہوا مجھ سے کہا مولان صاحب دعا اللہ کی بارکہ میں ہمارا بچہ کامیاب ہو جائے سچ بتلائیے میری زبان سے کیا نکلے گا آپ بولیے گا کیا کہوں گا میں بھئے انہوں نے دعا کی میرا بچہ کامیاب ہو مجھے کیا کہنا چاہیے الہی آمین بولیے بھئے جب دعا قبول کرانی ہو تو کیا کہا ہم نے آمین آجا تھوڑے دن بعد پھر جانا ہو گیا ایک آدھ مہینے کے گیپ سے گئے آج جو گئے تو آج بھی تفاق سے ایسا ہی ٹائم تھا آج بچہ جو آ رہا ہے تو بولی سپیڈ کے ساتھ آ رہا ہے دھوڑا ہو ہاتھ میں ایک کوئی کارڈ بھی ہے بابا نے پوچھا بیٹا کیا اس نے کہا بابا آج ریزلت ہاتھ میں ہے بیٹا خیر تو ہے فرس دیویزن فرس پوزیشن کہاں ہیں آپ فرس دیویزن فرس پوزیشن فوراں ہماری زبان سے نکلا الحمدللہ رب العالمین آپ نے غور ہی نہیں کیا جب تک دعا قبول نہیں ہوتی کہا جاتا ہے آمین جب دعا قبول ہو جاتی ہے تو شکرانے کے طور پر کہا جاتا الحمدللہ رب العالمین اب جہاں جہاں جماعت کی نماز اور فیصلہ کر لینا جنہیں سیدھا راستہ نہیں ملا آئے آئے وہ کہتے ہیں آمین مل جائے اور جنہیں مل گیا وہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین صل farklı محمد و آی محمد اور جو دعا فیصلہ نہیں اب جانتے ہیں اور انہیں مل جائے اور کہتے ہیں آمین ہمیں مل گیا ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین ہو گئی نا بات فکر ایک آخری حصہ مجھے بہت زیادہ آئی نہیں بول پا ہوں گا پھر زندگی رہے پھر بولوں آپ کے درمیان بہت شکریہ آخری بات سن لیجئے نہیں دوں گا طول آپ کو تمنہ رہ جائے گی کل پھر آپ کے پرلسوں میں تقریر کرنی ہے مجھے چھمان صاحب کے یہاں سن لی جملہ کل کا ٹائم صحیح نو بج کے پانچ منٹ کا ہے انشاءاللہ پانچ منٹ بھی درودھر نہیں ہوگا توجہ انشاءاللہ سنیئے اچھا آپ کے دروازے پر سائل آتے ہیں بالخصوص اس وقت میرا کتاب میلس آن لائن بھی ہے میلس ریکارڈ بھی ہو رہی ہے یوٹیوب فیس بک پر اس اپلوڈ بھی کیا جائے گا مگر کتاب ہے اس وقت میرا لکھنو والوں سے تجربے کی بات ہے میں بھی آپ کے درمیان ہوں آپ بھی یہی ہیں لکھنو میں جو آتے ہیں نا سائل مانگنے والے سچ بتلائیے کیا انداز ہوتا ہے ان کا مولا علی کے نام پر دے دو جناب زینب کے نام پر دے دو الفاظ جو مجھے یاد ہیں مہا قیدہ جو لوگ کہتے ہیں مولا علی سخاوت میں والے مشہور تھے جو ان کا ماننے والا ہے وہ ہمیں دے گا ایسے الفاظ ہوتے ہیں ہمیں نہیں بھی ہوتا چاہے کم دیں ہم دے دیتے ہیں کیوں جب ہم اسے دیں گے وہ جب جائے گا تو دعائیں دیتا ہوا جائے گا پھر یہ آخری حصہ ہے پھر بار بار کہہ رہا ہوں میں تول دے پاؤں گا آج میں وقت کی بہت تنگی ہے جب وہ ہمارے دروازے سے جائے گا تو کیا دیتا ہوا جائے گا دعائیں دیتا ہوا جائے گا آپ نے اسے دے دیا وہ دعا دیتا ہوا چلا گیا پوری تاریخ اسلام اٹھا لیجئے ایک دروازہ ایسا ملے گا جس دروازے پر اپنا پرایا غیر زمین پر پہدر چلنے والے آسمان سے فرشتوں کی شکل میں آنے والے یا اللہ منی بات پہنچ جائے اس بہت تھکے ہوئے مجمع پر سوا گھنٹے سے پیش خانی سن رہا تھا میں بھی جلدی سے کوشش کرنا بات پہنچانے کی تول نہیں دے پاؤں گا اچھا لیجئے ہمارے لکھنوں میں کوئی تلاش کر کے لائیے کوئی ایسا آدمی ہو وہاں پر اپنا جائے پرایا جائے دوست جائے ذرا ان کو ہلا دیجئے اب ہلا دیجئے بھائی صاحب ہاتھ رکھ کے سو رہے ہیں سلوات بر محمد والے محمد کوئی ایسا آدمی تلاش کر کے لائیے اپنے لکھنوں میں سے کہ جس کے یہاں جو بھی جائے اسے ہی مل جائے سب کو دے دیتا ہے کوئی آ جائے نہ رنگ دیکھتا ہے نہ قد دیکھتا ہے نہ مذہب دیکھتا ہے نہ دھرم دیکھتا ہے نہ قد کاٹھی دیکھتا ہے نہ ذات پات کی بات کرتا ہے جو جائے گا وہ ہی لے کے آئے گا کل کے تیرہ آگست کے اخوار میں آپ کو ایک خبر پڑھنے کو ملے کہ اس کے یہاں بھی چوروں نے ہاتھ صاف کر دیا ایسے کہ یہاں دیکھیں دعا سے بات چنوں کہ یہ دعا پر تمام کر دوں میں چوروں نے ہاتھ صاف کر دیا آپ کیا کہیں کہ آپ بعد میں فیصلہ کرنا مجھ جیسا تو یہی کہے گا کتنے کمینے چور تھے ایسے کہ یہاں بھی ہاتھ صاف کر دیا اگر اس کے یہاں تو ہاتھ پھیلا دیتے اس سے زیادہ دے دیتا میں نے کہہ دیا ہمیں تاریخ میں در سیدہ ایک ایسا در ملا جہاں جو بھی گیا خالی ہاتھ نہیں لوٹا اما فرشتے بھی گئے تو لے کر آئے ایسی بی بی کی جائداد غصب کر لی کتنے کمینے چور تھے سہاں ہے میرے حضرت پہنچی کتنے کمینے چور تھے اگر مانگ لیتے تو شہزادی اس سے زیادہ دے دیتی حسینیت زندہ بار حزیدیت مردابار ایک بات پہنچانے کے لیے محول کو سازگار کر رہا ہوں مصرے کسی شائر کے یاد آگئے اگرچہ فرش نشی تھی فلک بھی دے دیتی اگرچہ فرش نشی تھی فلک بھی دے دیتی یہ بات کیا ہے وہ جنت تلک بھی دے دیتی سمجھ سکے نا سمجھ سکے نا سمجھ سکے نا مسلمان بنت سرور کو سوال کرتے تو زہرافیدک بھی دے دیتی سوال کرتے ہم بھکاری بن کے آتے تو صحیح مگر لوٹے رہے جو تھے عادت جو خرار تھی خاندان جو بیکار تھا لوٹ لیا اچھا ہمارے آپ کے بات سے موضوع سے باہر نہیں جا رہا دروازے پہ آگیا ہے سائل آپ نے دیا سائل کیا کہتا ہوا گیا بتلائیے آپ کا گھر آباد رہے بزرگوار سید آپ کے بچے سلامت رہیں اللہ آپ کے رزق و ورکت دے جب ہمارے آپ کے دروازوں پہ آنے والا سائل دعا دیتا ہوا جاتا ہے جب درے سیدہ پر فرشتے آئے ہوں گے اور وہاں سے لے کر گئے ہوں گے پورا واقعہ نہیں پڑنا سورہ دہر کی تفسیر بیان نہیں کرو وہاں وقت نہیں ہے فرشتے آئے اور یتیم و رسیر بھی آئے آ کر لے کے چلے گئے پہلے دن افطار کرنے کے لئے بیٹھے سائل نے سوال کر دی کیا ہل کیا انہوں نے اپنے سامنے کا افطار کو اٹھا دیا حالانکہ قرآن مجید کے آیت ہے سورہ دہر کی حالانکہ اس کھانے کی انہیں خود کو بھی خواہش ہوتی ہے چونکہ روزے رکھے تھے مگر پھر بھی اپنے سامنے کا اٹھا کر دے دیتے ہیں کسے یتیم کو مسکین کو اور اسیر کو دے دیا انہوں نے مولانا سید ابو العلہ مودودی جماعت اسلامی کے سربراہ ساتھ جلدوں میں تفسیر لکھی تفہیم القرآن انہوں نے ایک تفسیر میں لکھا جب یہاں آئے انہوں نے کہا تمہیں معلوم ہے در سیدہ بھی آنے والے کون تھے میں نے کہا کون کہ نہ تو مدینہ کے یتیم تھے نہ اسیر تھے نہ مسکین تھے میں نے کہا ہم تو ابھی تک کہ یہ سنتے آ رہے تھے ان کی زبان نقل کر رہا ہوں میں نقل کفر نباشد انہوں نے کہا نہ تو یہ مدینہ کے یتیم تھے نہ اسیر تھے نہ مسکین تھے میں نے کہا پھر کون کہ یہ آسمان سے چل کے آنے والے فرشتے تھے میں نے کہا اچھا اچھا بھائی فرشتوں گر آپ آئی رہے ہیں لینے تو ایک دن کے روٹیاں لے جائیے برکت کے لیے جنت میں سیدہ کے ہاتھ کی روٹیاں ایک دن کے لیے جائیے دوسرے دن کے انہیں افتار کرنے دیجئے دوسرے دن بھی بالکل ٹائم ٹو ٹائم آئے یہ افتار کے لیے بیٹھے فرشتے آگئے انہوں نے دوسرے دن کی بھی اٹھا دی اچھا بھائی دوسرے دن کے آپ روٹی لے گئے تیسرے دن کے تو چھوڑ دی گئے تیسرے دن بھی آئے لے کر گئے میں کہوں گا سید الملائکہ جبرائیل تیسرے دن کیوں تو افتار کے لیے چھوڑ دینی چاہیے تھی کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ہم آئے کیوں ہیں ہم پہلے دن بھی آئے دوسرے دن بھی آئے تیسرے دن بھی آئے آئے اس لیے جس نے پہلے دن نہیں دیکھا وہ دوسرے دن دیکھ لے جس نے دوسرے دن نہیں دیکھا وہ تیسرے دن دیکھ لے درے سیدہ وہ ہے جس کے فقیر کو جبرائیل کہتے ہیں جس کے فقیر کو جبرائیل کہتے ہیں اچھا مل گیا چاہے آپ کے ہمارے دروازے سے کسی کو ملے یا یہاں سے فرنشتوں کو ملا ہو جسے ملتا ہے وہ کیا دیکھے جاتا ہے میں نے بھی پوچھاتا آپ سے دعائیں دیتا ہوا جاتا ہے بات اگر نصر میں کروں گا زیادہ پھیل جائے گی مجھے سمیٹھنا ہے آگا سرو شادر آبادی کی زبان میں بات کو سمیٹھ دوں وہ کہتے ہیں اہمی اسم کو زورے بیان دینے والے اہمی اسم کو بتوجہ سن لیے بات تمام کے قریب ہے اہمی اسم کو زورے بیان دینے والے مجھے تر زبان دے زبان دینے والے اہمی اسم کو زورے بیان دینے والے توجہ سنیے گا یہاں سے لے کے گھر تک تعویز بنا کے ان مصروں کو لٹکا کے لے کے جائیے گا بھولیے گا نہیں مصروں میں بات کو سمیٹھنا ہوں نصر میں کروں گا زیادہ ہو جائے گا احمد 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 کہا یہ زمانہ کہا آلِ حمد کہا لینے والے کہا دینے والے اس نے سنیے گا کہا یہ زمانہ کہا آلِ حمد کہا لینے والے کہا دینے والے دعاء ملک ہے در سیدہ پر سلامت رہے روکیاں دینے والے ملکے 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 بولیے نتیجے کے طور پر آخری شیر بات تمام کرنے جا رہا ہوں اے ویسم کو زور بیان دینے والے مجھے تر زبان دینے والے علی کی ولایت سے انکار کیسا زبان دے چکے ہیں زبان دینے والے دعائے ملک اہدر سیدہ پر سلامت رہے روٹیاں دینے والے کہا یہ زبانہ کہا علیہ حمد کہا لینے والے کہا دینے والے اٹھاتے نہیں کیوں نبی کا جنازہ کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے انہوں نے اگر جنت میں ہی ہے تو جنت بھی بڑی زحمت کے ساتھ مولا علی نے باغ یہود میں پانی سیچا ماسومہ کونین نے اس کے ہوں کا آٹھا بنایا تب کہیں جا کے روٹیاں بنی روٹیاں گئیں انہوں نے منع کیا تھا ہمیں جزا نہیں چاہیے پھر بھی انہیں جنر دے دی گئی بس اب ایک میسیج اور اس کے بعد بسا ہے بس میسیج سن لیے کیا یہ زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جوانوں کے ذہن کو کنورٹ کیا جا رہا ہے جوانوں کو ذہنوں کو تھوڑا سا ادھر ادھر کو ٹیڑھا کیا جا رہا ہے جو گالی ہے نا اس کے بریک جو ہیں وہ فیل کی جا رہا ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھنے میں سارے اسی طرح کیسے ہوں گے کوئی نہیں ہے میں اشاروں بات کیا کے آگے بڑھ جاؤں گا میں سونے میں کبھی بھی لوہے کی ملاوٹ نہیں ہوگی سونے میں جب ملاوٹ ہوگی کہہ کی ہوگی پیتل کی دودھ میں کبھی بھی کوئی چاندی نہیں ملائے گا دودھ میں جب ملائے گا پانی ملائے گا کچھ ہمیں جیسے لوگ ہوتے ہیں آپ تو سمجھتے ہیں سارے ایک جیسے ہیں وہ آپ کے ذہنوں کو بالخصوص میرے جوان بھائیوں کو ذہنوں کو بگا دوئے زنگ لگا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کسی کی تقلید نہ کیجئے کسی کو اپنا مرجا نہ مانیے کسی کو اپنا عالم دورہ نہ سمجھئے کیا رکھا ہے تقلید میں ان سے کہ یہ خدا کیلئے تہر جائیے ہمارے بزرگوں دادا پردادا ہمارے بابا تقلید کرتے آئے ہیں ہمارے نانا پرنانا سے تقلید کرتے آئے ہیں کیونکہ ہماری چار بنیادی کتابیں ہیں ہماری کتنی بنیادی کتابیں ہیں ہماری چار تہذیب استفسار ملہ یعظور الفقی اصول و فروے کافی بہت بڑی بات جو جلدی میں کہا کہا گیا اور سب سے بڑا قرآن جب ان چاروں کتاب اور قرآن کے اوپر کمان حاصل کر لیتا ہے ہمارا عالم تو اس کی عمر ہو جاتی اسی سال نوے سال سو سال تب جا کے وہ عالم وقت بنتا ہے تب جا کے وہ فقی بنتا ہے تب جا کے وہ مرجع بنتا ہے اور وہ ہمیں سارے مسائل قلان اور حدیث سے نکال کر ہم تک پہنچا دیتا ہے پکی پکائے بریانی مل جاتی ہے ہم قدر نہیں سمجھتے خدا کے لئے آج کے زمانے کے اخواریت سپنے آپ کو بچائیے آج کے زمانے کے اخواریت یزیدت کی طرف کو لے کے جا رہی ہے اور ان لوگوں کی پہچان سن لیجے کیا ہے دیفینیشن سن لیجے بس دو سے تین ملٹوں میں بات تمام یہ معلوم ہے کیا کہتے ملیں گے آپ کو جمعہ کی نماز نہ پڑھئے یہ آپ کو کہتے ملیں گے کسی کی تقلیر نہ کیجئے ایسے سے باتیں کہتے ہیں پھر جب آخری ماہ میں آئیں گے انہی کی کریں گے یہ بتلائیے مردے کو کیسے دفن کرنا ہے یہ ہمیں کون بتلائے گا یہ بتلائیے اگر کوئی اور جو دینی مسائل رات دن پیش آتے ہیں ان میں ہمیں کون ہماری ہدایت کرے گا وہ وقت کا مرجع کرے گا آلم دورہ کرے گا ہمارا سید و سردار جز اگر اس وقت میں سید آقا آیت اللہ العزمہ سید آیت اللہ العزمہ سید علی الحسینی خامنائی آقا اسی استانی یہ ہمارے مرجع ہیں یہ پوری شیعت کا وقار ہیں یہ ملیار ہیں ان کے بتاہوں مسائل پر ہمیں عمل کرنا ہے اگر ہم انسالہ کھٹ گئے اچھا اور سنیئے ایک کے نام کے ساتھ میں علی لگتا ہے ایک کے نام کے ساتھ میں حسینی لگتا ہے ہم تو علی اور حسین کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں ایک سلوان کردے محمد راہ محمد ہمیں چاہیے اور اگر ہم ان کی اطاعت اور ان کی پیروی کرتے ہیں مراجع ازام کی تو اس کا مطلب یہ ہم اپنے باپ کو باپ سمجھتے ہیں بہت بلی بات ہے جو احسان لفظوں میں کہہ کیا دے بہت رہا ہوں میں ایک ایک گھنٹہ لگتا ہے کہ ایک بات کو سمجھانے میں اگر ہم اپنے زمانے کے علماء مراجع کی عزت کرتے ہیں اس کا مطلب ہمارے باپ نے ہمیں سکھایا ہے کہ بڑوں کو احترام ایسے کیا جاتا ہے اگر ہم ممبر کا احترام کرتے ہیں ہمیں پتا ہے اسی سے جڑی ساری چیزیں ہیں اگر ممبر کا احترام ہے ہماری نظروں میں علم کا بھی احترام ہے اگر ممبر کا احترام ہے ہماری نظروں میں تازیہ کا احترام ہے اگر ممبر کا احترام ہے ہماری نظروں میں ازداری کا احترام ہے اگر ممبر کا احترام ہے ہماری نظروں میں علم محمد کا احترام ہے اگر ممبر کا احترام ہے ہماری نظروں میں قرآن کا احترام ہے سارے پیغام ممبر سے دیے جاتے ہیں ہم ممبر کا احترام کریں مراجع اعظام کا احترام کریں بس بات کو سمیٹ رہا ہوں آگا سروش عدربادی کہتے ہیں ہم کو جو اہلِ بیت کی مدھت کا شوق ہے پوری تفصیل ہے جس میں اٹرام ہوئے ہم کو آپ کو جو اخواریت ملنگیت والے ملے نا تقلیل سے علاق کرنے والے ملے علماء کا احترام نہ کرنے والے ملے مراجع کی تصاویر کو پیروں سے روندنے والے ملے ان کو چار مصرے سنا دینا ہم کو جو اہلِ بیت کی مدھت کا شوق ہے دنیا میں باغبانی جنت کا شوق ہے جوان و سننا مصرے ہم کو جو اہلِ بیت کی مدھت کا شوق ہے دنیا میں باغبانی جنت کا شوق ہے جو دشمنانِ مرجع تقلید ہیں سروش ان کو کسی یزید کی بائیت کا شوق ہے جو دشمنانِ مرجع تقلید ہیں سروش ان کو کسی یزید کی بائیت کا شوق ہے خدارہ مرجعیت کی مخالفت نہ کی جاتı کسی عالم دورہ کی مخالفت نہ کیجئے گا کسی عالم دین کی توہین نہ کیجئے گا بات پسند نہیں آرہی نہ مانیے آپ کو تقلید نہیں کرنی کسی ایک کی دوسرے کی کر لی جائے آپ کو اختیار ہے مگر کسی کی توہین نہیں کرنا بس اسے کہتے ہیں فقی جو ہمارے زمانے میں سب سے زیادہ علم افصال ہوگا ہے اور کربلا نے اور کربلا جنگ کی تاریخ نہیں ہے کربلا ایک درس کی تاریخ ہے کربلا ایک سبق کی جگہ ہے کربلا ایک مدرسہ ہے کربلا اسلام کی یونیورسٹی ہے سب چاہنے والے حسین کے ساتھ ہو گئے ایک ایسا بھی حسین کا چاہنے والا اور حسین علیہ السلام کا بچپن کا دوست ہے وہ ساتھ نہیں گیا اسے حسین نے خطلک کے بولایا اور اس کو جسے اپنے قلم سے حسین نے لکا مرد فقی علم کی سند حسین نے دی علمہ چوادی کا جملہ ہے یہ اللہ ان کا تاجات بلند کرے آج کے زمانے کا علمہ نہیں تھے وہ واقعین علمہ تھے ان کا فقرہ ہے علم کی سند جناب حبیب ابن مظاہر کو اپنے ہاتھ سے فقی لکھا حسین نے دی عمل کا ثبوت حبیب نے فراہم کیا پہلے خطوط لکھے جاتے تھے القاب آداب الفاظ ہوا کرتے تھے اور خط لکھنے کے بعد ایک دوسرے کو سنائے جائے کرتے تھے حسین نے خط لکھا لکھنے کے بعد زینب کو سنایا جوا کروں جزاکم اللہ جزاکم اللہ اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم کرولا کے اللہ آپ کو آباد رکھے آپ کے گھروں کو آباد رکھے آپ کی اولاد کو آباد رکھے یا اللہ ان رونے والوں کو ہر غم سے محفوظ رکھنا یا اللہ ان حزاداروں کو سلامت رکھنا دیکھو جب غم حسین بیان کرے کوئی جب کوئی مولا کا ذاکر کوئی مولا کا نوکر مسائب کی منزل پر آ جائے اپنے آپ کو بیدار کر لیا کرو اپنے آپ کو جھنجوڑ لیا کرو تھوڑا سا اپنے دل کو نرم کر لیا کرو چونکہ جو کربلا کے مسائب میں روتا ہے اللہ اسے ارغم سے محفوظ رکھتا ہے اور اگر کسی کو رونا نہ آسکے اپنے گناہوں کی معافی مہنگ لیا کرے گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے گیارہ بچ کے دس منٹ ہو گئے بہت وقت ہو گیا مجھے بھی تیسری مجلی سے بھی خطاب کرنا ہے یہ وقت آرام کا ہوتا ہے مگر واہر یہ حسین کی محبت میں حسین کی آزادار حسین کے چاہنے والے حسین کے مہتمدار سونے کے وقت بیدار ہیں یا اللہ انہیں سلامت رکھنا انہیں بزرگوں کو سلامت رکھنا میں ان جوانوں کی آنکھوں میں آسو دیکھ رہا ہوں یا اللہ ان جوانوں کو سلامت رکھنا علی اکبر کے طفائل میں ان کی بہنیں ان کا سہرہ دیکھیں ہائے صغرہ ہاتھ ملتی رہ گئی اے علی اکبر رو اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم کر بنا کے اللہ ہر غم سے محفوظ رکھے خط لکھا مجھے جناب حبیب کے تعلق سفیقت ایک فقرہ کہنا ہے فضائل سے مسحب کو ملانا ہے ذکر جناب سیدہ سجاد بھی کا کرنا ہے زینب کو خط سنایا زینب نے کہا مہجائے حسین اس اپنے خط میں ایک جملہ میری طرف سے بڑھا دے مہجائے حسین اس میں لکھ دے حبیب آنے میں دیر نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ تیرے آنے سے پہلے ارے سینب کے سر سے چاہے درہ سر جائے حبیب آئے حسین نے استقبال کیا مگر ہاں حبیب کے آنے کے بعد بھی سارے جعوازوں کی قربانی دینے کے بعد بھی بیویوں کے سروں پہ چادر نہ رہی اب یہ فقرہ میں آپ کو سناوں گا مسائب میں کہ اس بیردائی کا اثر جو ماں بہنیں اور فپیاں بیردہ تھی سیدہ سجاد کے اوپر کتنا پڑا ہے جناب سیدہ سجاد کی غربت کے لئے جملہ دے رہا ہوں تفصیلات کی مسائب اور شہادت نہیں پڑھوں گا وقت زیادہ ہو گیا نام سجاد کربلا میں بائی سے تئیس برس کے آپ کے عمر ہے جوان ہے میرے مولا خدا کے لئے جب ان کربلا والوں کا ذکر آیا کرے گھٹ کے نہ رویا کیجئے اگر کسی کو رونا نہ آئے اپنے زانوں پہ ہاتھ بار لے اپنے سیرے پہ ہاتھ بار لے ہائے حسین ہائے زائنا ہائے کربلا یا اللہ ان بزرگوں کو سلامت رکھنا ان جوانوں کو سلامت رکھنا اس عزا خانے میں ذکر ہوا ہے یا اللہ اس کو عباد رکھنے والے ہمیشہ عباد رہے امام سجاد علیہ السلام کربلا میں بائی سے تئیس برس آپ کی عمر ہے کس عالم میں لے جائے جا رہے ہیں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں گلے میں توقع خاردار ایک درد بھرا جملہ ہے حساسیت ہے جملے میں کبھی کسی جیل کے قریب سے آپ کا گزر ہوا ہو آپ نے ہتھکڑی والے بھی دیکھے ہوں گے مگر ہتھکڑی بیڑی لنگر یہاں سے لے کے یہاں تک لوہا ان قیدیوں کو یہ زیور پنائے جاتے ہیں جنہیں سب سے زیادہ عذیت دینا مقصد ہوتی ہے حائرے میرا مولا سجاد واقعہ کربلا کے بعد عابد بیمار کے نام سے مشہور ہو گیا سب عابد بیمار کہتے ہیں جس طرح جناب سکینہ کو سب یتیبہ کہہ کے پکارتے ہیں یہ غربت ہے ان کی یہ مصیبتوں کی انتیار بہت دو تیری فقریں ہر جکرنے ہیں سر سے پاؤں تک گردن سے لے کر پیرو تک لوہا اور جو توق آپ نے سنا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے توق خاردار خاردار کیوں کہا جاتا ہے ایک تو لوہا ایک اس میں کیلے لگی تھی ارے ذرا سا میرا مولا گردن کو ہیلانا چاہتا چاروں طرف سے کیلے ارے گردن میں ہائے مولا ہائے سجاد ہائے آپ کی غربت خون بہنے لگتا پیروں میں لوہا خون بہ رہا ہے دیکھنے والوں نے دیکھا ارے کیا اسے زخمی کو اس اونٹ پر بٹھایا گیا تھا امام نے فرمایا زخمی کو اونٹ پر نہیں بٹھایا گیا تھا یہ اس لوہے کی وجہ ہے آپ کو لوہے کا اثر دکھلا دوں تہر تہر کے پڑھوں گا لوہے کا اثر یہ ہے جیسے جیسے سورج شباب پر پہنچتا ہے گرمی تیز ہوتی ہے لوہا بھی اتنا ہی گرم ہو جاتا ہے ہائے میرا مولا سجاد کربلا سے لے جایا جا رہا ہے سورج کی گرمی لوہا گرم ہوا چھالے پڑ گئے لوہی کی وجہ سے چھالے بھوٹے ہائے سجاد ہائے میرا مولا چھالوں میں سخون بہنے لگا اور اس قافلے کو جب گزارا جاتا تھا تو ایسے گزارا جاتا تھا اگر راستے میں کہیں سائے آتا تھا تو انہیں سائے میں نہیں بلکہ ان کو دھوپ سے گزارا جاتا تھا تاکہ انہیں عذیت ہو تاکہ انہیں تکلیف ہو اور اپنے آرام کے لئے ملون ان قافلے والوں کو روک دیتے تھے آرام خود کو کرنا ہوتا تھا قافلے کو روکا گیا بس ایک ذرا سا تذکلہ مسائل تمام قافلے کو روکا گیا تھوڑا تھوڑا سا کوزوں میں پانی دے دیا گیا ہائے معصومہ سکینہ جسے باپ سے گزر جانے کے بعد کبھی تماشے مارے گئے کبھی بالیاں چینی گئی کبھی تردے مارے گئے کبھی اوٹ سے بانتا گیا اسے تھوڑا سا پانی ملا سکینہ نے پانی لیا تھوڑا سا پانی پیا پانی کو بچا لیا بچانے کے بعد اپنے بھائی عابد بیمار کے قریب آئیں اور عابد بیمار کی بیڑیوں پر ڈالا اے بھائی سجاد میری خواہش یہ ہے تھوڑا سا تیرا لوہا سرد پر جائے اے بھائیہ یہ ہے عالم یہ ہے ان کی غربت بس وہ آخری فقرہ مسائل تمام وقت نہیں ہے پھر کبھی ارض کروں گا زندگی رہی سجاد کہ ایک غربت کا ارض سے ذکر کرنا ہے مولا کی جب یہ قافلہ ایک دربار میں گیا جب دربار میں پہنچا تو امام سجاد علیہ السلام کا سر جھکا ہوا تھا کسی دیکھنے والے نے کہا کچھ وقت پہلے اسی دربار میں مسلم بھی آئے تھے آپ کے چھچا مسلم کا سر تو اٹھا ہوا تھا ہائے ہائے آپ کا سر جھکا ہوا ہے امام سجاد نے کہا ارے جناب مسلم کے ساتھ ماں بہنِ بھپیا برہن اثر رہی تھی میرے ساتھ میری ماں میری بھپی میری بہنِ برہن اثر ہے ارے میں نے سر کو جھکا رہا تھا ہے ایک توخ کا وزن ہے ایک ان کی غربتوں بے کسی ہے سجاد نے سر کو جھکایا ہائے بیبیوں کے طرح سجاد کی نظریں نجا اسے لئے اپنے سر کو جھکا لیا ہے موسیقی موسیقی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ بروردگار تجھے حضراتِ محمد الرحالِ محمد علیہ السلام کا وسطہ یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے یا اللہ ہمارے گناہانِ قبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرمائے یا اللہ ہم سبوں کو جن و ہنس کے شر سے محفوظ رکھنا بروردگار تمام تر مخالفوں اور دشمنوں اور عداوت رکھنے والوں اور نقصان پہنچانے والوں کے نقصانات سے محفوظ رکھنا بروردگار ہمیں محفوظ سے پہلے کربلا کی زیارت نصیب فرمائے یا اللہ تمام تر علماء کرام کو عمر دراز اتا فرمائے بالخصوص آیت اللہ العزمہ قائد سیستانی آیت اللہ العزمہ قائد خامنائی کو عمر دراز اتا فرمائے یا اللہ ایران عراق سیریا اور جہاں جہاں مزارات مقدسہ ہیں یا اللہ سبھی کی حفاظت فرمائے یا اللہ ہم سبوں کو بزرگوں کا احترام کرنے کی توفیق اتا فرمائے یا اللہ بڑوں کو بزرگوں کو اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ مہربانی سے پیشانی کی توفیق اتا فرمائے بروردگار محمد راہ علی محمد کا واسطہ جن کے گھروں میں بیٹیاں جواں ہیں عزت کے ساتھ ان سبھی کی رخصتی کے انتظامات فرمائے بروردگار تمام تر عزا خانوں کی حفاظت فرمائے جو مولا کے چانے والے دنیا سے گزر گئے ہیں ان سبھی کو قبروں میں سکون اتا فرمائے بروردگار محمد راہ علی محمد علیہ السلام کا واسطہ تمام تر مولا کے چانے والوں کی حاجات شریع کو پورا فرمائے یہ میرے محبود صاحب عزا جنہوں نے فرش عزا بچھایا ہے اور تمام تر عزادارہ نے مولا کے رزق اور روزگار میں اضافہ فرمائے بروردگار محمد راہ علی محمد کا واسطہ تمام تر مولا کے چانے والوں کو اتفاق اور اتحاد سے رہنے کی توفیق اتا فرمائے یہ میرے محبود تیری بارگاہ میں یہ دعا ہے ہم اپنے امام اپنے حقہ اپنے مولا اپنے سید و سردار کے ہوتے ہوئے اس نابینا دنیا کی نظروں میں لاوارش کہلاتے ہیں یا اللہ سلطان اثر رمان حضرت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہم سبی کو مولا کے ناصروں میں شمار فرمائے ربنا تقبل منا انکانت السمیع العلیم اب حضرات سے گزارش ہے آخر کلام میں کہ ایک بار سورہ الحمد اور تین بار سورہ توہید کی تلاوت فرما کر مرہوم و مخفور تاہر رضا ابن ابو الحسن خان کی روح اور کل مومنین و مومنات جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں سبی کی ارواح کو احسان فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبو و ایاکا نستعینه من الصور والمستقین سرات اللہ زینان انتا علیه و غیر المغصوب علیه و نظلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات محمد رعی محمد کی مرہوم تاہر رضا ابن ابو الحسن اور تمام تار مومنین اور ممنات جو دنیا سے گزر گئے ہیں سفی کی ارواح کے لیے اس سال کیا سفی کی مغفرت فرمان ماتم حسائل